بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی سٹوڈنٹ تنظیم بناوں گا تو میں بہت سے ایسے نام جس میں سہر فیرس انصاف فیڈریشن کے بانی مراد سعید اسی طرح مینہ خان افریدی میں سوہیل افریدی اور اسی طرح بہت سے ایسے نام جن کو انصاف فیڈریشن کی پلیٹ فارم سے موقع ملا انصاف فیڈریشن نے ان کو لیڈر بنایا اور امران خان صاحب جب جل نہیں گئے تھے تو آپ ان کی وہ سٹیپمنٹ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ امران خان صاحب ہم نے یہ بھی پریڈٹ کیا تھا کہ پارٹی کا چیپمنٹ جو ہوگا وہ انصاف فیڈریشن سے ہوگا تو انصاف فیڈریشن جو ہے یہ امران خان صاحب نے ایک نرسری بنائی تھی لیڈرشپ کو گروہ کرنے کے لیے آج ہم آپ لوگوں کی سامنے ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز انصاف فیڈریشن سے کیا اور راج الحمدللہ آج ہم نشنل لیول پر اپنے پارٹی کو رپیزنٹ کر رہے ہیں تمام کارکنان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ انصاف فیڈریشن میں اپ کرائیسز ہو تو کرائیسز میں لیڈرشپ ابر کے آتی ہے اور اس ٹائم جو ظلم اور جبر اور فستائیت کا سامنا ہے ہماری پارٹی کو پوری پاکستانی قوم کو تو انصاف فیڈریشن ہی واحد تنظیم ہے کہ جو انشاءاللہ جس طرح ہم نے دوزر ساتھ کے بعد پرویز بشرق کے خلاف چیزوں کو لیڈ کیا تھا اس کے امریت کے خلاف ہم نے جدوجہد کی تھی اسی طرح چوبیس نومبر کو عمدان خان صاحب نے جو کال دی ہے چودہ نومبر کی انصاف فیڈریشن کی جو فونڈیش فونڈیشن ڈے ہے تو اگر آپ ان دونوں کو آپس میں ملائیں تو یہ نومبر کا مہینہ بہت ہی امپورٹن ہے تو انشاءاللہ میرے یہ توقع ہے انصاف فیڈریشن کے ہر ظلے میں اس فین کنونشن کا بھی انکات ہوگا فونڈیشن ڈے کی اوپر تو انشاءاللہ تمام کارکنان نے چوبیس نومبر کی جو کال دی ہیں امران خان صاحب نے انصاف فیڈریشن نے اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس تحریک کو مجھے امید ہے کہ جس طرح ماضی میں تحریکوں کو انصاف ف فیڈریشن جو ہے وہ پھر سے اس پوڈیٹ کریں گے